اسلام علیکم اکثر والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے بچے مٹی یا پینٹ وغیرہ کھاتے ہیں اور وہ لاکھ کوشش کر لیں وہ کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کے پھر مٹی یا پینٹ موں میں ڈال لیتے ہیں میڈیکل ٹرمینولوجی میں یا میڈیکل کی زبان میں ہم اس کو پائیکہ یا پائیکہ ایٹنگ ڈسورڈر کہتے ہیں پائیکہ کیا ہے؟ بچے ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو کہ خوراک کا حصہ نہیں سمجھی جاتی ہیں اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے ابھی دو سال سے چھوٹا ہے اور وہ تجسس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ موں میں ڈالتا ہے اور کبھی کبھی کھا بھی جاتا ہے تو یہ ایک نارمل بیہیور ہے لیکن اگر آپ کا بچہ دو سال سے بڑا ہو گیا ہے اور اب اس کی عادت بن گئی ہے اور وہ مسلسل ایک چیز جو کہ خوراک کا حصہ نہیں ہے وہ کھائی جا رہا ہے اور ایک ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے تو ہم اس کو پائیکہ کہتے ہیں بالدین ہمارے پاس کیا شکایات لے کر آتے ہیں کہ ان کے بچے کیا کچھ کھاتے ہیں اس میں پینٹ، کریون، کاغذ، سابن، چوک وغیرہ شامل ہیں پائیکہ کی وجہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے کیلشیم، زنک اور آئیرن یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں جب بچے کے جسم میں ان چیزوں کی کمی ہوتی ہے تو وہ اپنی خزائی ضروریات پوری کرنے کے لیے مٹی یا پینٹ وغیرہ کھاتا ہے اگر آپ کے گھر کا محول بہت زیادہ ٹینس ہے، بہت زیادہ مار پیٹ ہے، ڈان ٹپٹ ہے تو بچے چھوٹے بچے اظہار نہیں کر پاتے پھر وہ ایسی ہرکنے کر کے اپنا اظہار کرتے ہیں اگر آپ کا بچہ بہت دیر تک آنٹینڈڈ رہتا ہے ماں باپ مناسب توجہ نہیں دیتے اور اگر آپ کے بچہ مٹی وغیرہ کھاتا ہے جس سے پیٹ میں کیڑے بھی ہو سکتے ہیں یہ تمام وجوہات پائیکہ کی وجوہات میں شامل ہیں ایک بات کا اپنے خیال رکھنا ہے اگر اس کے علاوہ اور ایسی کچھ بیہیوئر ایشوز آ رہے ہیں اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا بچہ عام بچوں سے مختلف بیہیو کر رہا ہے ذہنی نشو نمہ کا مسئلہ آ رہا ہے لرننگ ڈیسابیلٹیز آ رہی ہیں تو آپ نے اپنے بچے کے ڈاکٹر سے ضرور مشرع کرنا ہے تاکہ وہ آپ کو مزید گائیڈ کر سکے کہ آپ نے تھیرپی کے لیے اور ڈائیگنوسس کے لیے کہاں جانا ہے ایسی چیزیں کھانے سے جو کی خزا کا حصہ نہیں ہے کیا علامات ہو سکتی ہیں آپ کے بچے کی گروت متاثر ہو سکتی ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا اس کے جسم میں کیلشن، زنگ اور آئرن کی کمی ہوگی آپ کے بچے میں خون کی کمی ہوگی جس کی وجہ سے وہ ڈھیلا ڈھیلا رہے گا اور اس کے چہرے کی رنگت بھی پلاہٹ کی طرف جائے گی آپ کے بچے کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اس کو لوز موشنز ہو سکتے ہیں اس کو پتلے پکھانے اور کبس کی شکایت بھی ہو سکتی ہے پیٹ میں کیڑے ہونے کی وجہ سے بھی پیٹ میں درد کی علامات ہو سکتی ہیں اگر وہ ایسی چیزیں کھا رہا ہے جو کہ سخت ہیں تو اس سے دانت، زبان اور موہ میں زخم آ سکتے ہیں دان ٹوٹ بھی سکتے ہیں اور خراب بھی ہو سکتے ہیں یہی چیزیں جب انتریوں میں پہنچتی ہیں تو انتریوں میں بھی زخم آ جاتے ہیں اور اگر ایسی چیزیں جو کھا رہا ہے وہ جمع ہوتی جا رہی ہیں تو انتریاں بلوک بھی ہو جاتی ہیں جب بچہ پینٹ کھاتا ہے تو اس میں لیڈ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے جب جسم میں بہت زیادہ لیڈ ہو جائے تو جسم کے بہت سے پارٹس متاثر ہوتے ہیں یہاں تک کہ تماغ پر بھی اثر ہوتا ہے اب کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو اپنے بچے کی خزائی ضروریات کو پورا کریں اس کی ڈائیٹ میں کلشیم، زنک اور آئرن والی خزائیں شامل کریں اس کو کلشیم، زنک اور آئرن کے سپلیمنٹ دیں اپنے گھر کا محول بہتر کریں اپنے بچے کا خیال رکھیں اس کو آنٹینڈڈ بلکل نہ چھوڑیں ایسی چیزیں جو وہ روٹین میں کھا رہا ہے اس کی پونٹ سے دور رکھیں اپنے ڈاکٹر سے مشرع کریں تاکہ وہ اس کو چیک کرنے کے بعد دیکھیں کہ کیا اس کے بلڈ کے ٹیسٹ یعنی سی بی سی پخانے کا ٹیسٹ یعنی سٹول کمپلیٹ اور باقی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے یا نہیں اور وہ پیٹ میں کیڑے کی دوائی بھی دے سکتا ہے اگر آپ کے بچے میں اس کے علاوہ اور علامات آ رہی ہیں جس پر آپ کے ڈاکٹر کو شک ہو رہا ہے کہ یہ ذہنی نشو نما کا مسئلہ ہے کوئی لرننگ ڈیسورڈر ہے بیہیویورل ایشوز آ رہے ہیں کوئی آٹیزم سپیکٹرم ڈیسورڈر والی علامات آ رہی ہیں تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے گا کہ آپ نے مزید تھیرپی کے لیے اور مزید کس کے پاس جانا ہے اپنے اور اپنے بچے کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا بہت شکریہ